بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر بڑھ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدموں میں حاضر ہوں سب سے پہلے درخواستہ کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلوگ بروت پہنچ سکے خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی جو کہ عمران خان کی بیگم صحابہ ہیں ان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے اور لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پا جی کی ویڈیو بھی یہ یعنی ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارض کروں کہ عمران خان صاحب نے کل جو جلسہ کیا راول پنڈی کے اندر اور اسلامباد کے اندر یعنی راول پنڈی اسلامباد کا وہ سنگا بھی بن جاتا ہے پریڈ گراؤڈوں سے کہا جاتا ہے وہاں پر جلسہ کیا جلسہ شرکہ کے اعتبار سے ٹھیک تھا مطلب میں یہ کہوں کہ جناب وہ بندے کوئی نہیں سنے گئے تو یہ غلط بات ہے لوگ وہاں پر موجود تھے لیکن وہ لوگ ہیں صرف راول پنڈی اسلامباد کے نہیں تھے وہ لوگ کے پیکے سے بھی گئے تھے وہ جیلم سے بھی گئے تھے سر یہ مطلب فراز چودری صاحب ہیں جو کہ فواد چودری صاحب کے بھائی ہیں وہ ریلی کی قیادت کر کے وہاں پر پہنچے تھے وہ ساری فوٹیجز جو ہیں سوشل میڈیا پر بالکل عام پڑی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جلسہ حالانہ کی عمران خان نے کہا تھا کہ پنڈی اور اسلامباد کے لوگ ہوں گے حالانہ کے اس دے باوجود خاص اب جڑے نے انہوں باروں امداد لینی پہ گئی کیوں اس لیے کہ پنڈی اور اسلامباد لوگ جڑے نے وہ اب خاصب کی باتیں کیوں سننے جائیں دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے یہ بات میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کی تھی کہ لوگ لیڈر کے پاس جاتے ہیں ہوپ لینے میوسی لینے جان دے میوسی بھلا رہے ہوئے پنڈ انہوں لوگی نہیں سن دے ان اس کے پاس کیا کرنے جانا کسی نے یار انہوں نے میوسی دی گلنہ کری جانا وہ کوئی نشائی آدمی جا سکتا ہے کوئی ایسا آدمی جا سکتا ہے جس کو کوئی ادھین آہ کیا کہنا چاہیے اس کی کوئی تسکین ہوتی ہو لوگوں کے خلاب بول کے اس طرح کا آدمی سیڈ اس قسم کا کریکٹر جا سکتا ہے آہ ہوپ چاہیے لوگوں کو اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں نا وہ ہوپ دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو یہاں پر ہوپ دینے والے لیڈر پتہ نہیں کی تھے گئے یا سچی بات ہے اکتر میں پاکستان ٹوٹ گیا پاکستان دے کول ککھ نہیں سی گا بھٹو صاحب آئے ایک ڈیڑھ سال کی اندر ایسی ہوپ دی کہ پاکستان پھر پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو اس طرح کی کوئی شخصیت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے اس وقت بڑی ضرورت ہے بینظیر بھٹو صاحب ایسی شخصیت تھی اب یہ جو لیڈرشپ مجود ہے ان میں مجھے نہیں لگتا کیونکہ ایسا ابھی تک کسی نے ہوپ نہیں دی میں ایکچلی کہنا یہ چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں کوالٹیز نہیں ہیں لیکن ہوپ والی گل پائیں نا مجودہ کو مجھے بھی کسی نے نہیں کی تھی تو عمران ہاں تے حکومت جدین دیا بھی ہوپ دی گل نہیں سی کرتا نا مطلب وہ تو مسلسل ایک میوس قسم کا کریکٹر ہے وہ تے ہر والے جیڑا نا میوسی پھلندہ رندہ ہے بہرحال کل انہوں نے جو جلسہ کیا اس میں دو تین پوائنٹ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ویسے تو وہ جلسہ ظاہر ہے کہ عمران خان کا تھا اس میں تقریر بھی عمران خان کیوں نہیں تھی کینٹے تو زیادہ تقریر کی تھی پرانی گلنہ پرانی فلم نوے پرنٹانہ ریلیز کر کے پتہ نہیں پائنوں کی تسلیل ہے دی اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی پرانی گلنہ سنگئے ہوش ہوئی جارے ہوں دے پتہ نہیں میرا خیال ہے کہ جے ہو جے گانا لے ہو جے بجانا لے عمران شب کا سب کہتے ہوتے ہیں تو انجھے نہیں پائیں سارا کام میں گیا اس تقریر کے اندر ساری ریپیٹیشن تھی تقریر پہ میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اس جلسے کے وہ برقرار رکھنے کے لیے اس کی توالت کو بڑھانے کے لیے یعنی اس کو مزید طویل کرنے کے لیے اپنی تقریر کو دو تین چیزوں کا سہارا لی اور تقریر لمبی کیوں کی یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے تقریر اس لیے لمبی کی گئی کیونکہ لاہور میں اسی وقت پر مریم نواشی صاحبہ ایک جلسہ کہلیں کارنر میٹنگ کہلیں ایک کٹ کہلو یہ گرین ٹاؤن میں وہ خطاب کر رہی تھی اس میں اچھے خاصے لوگ تھے لیکن اس کا مقابلہ پبلک کی تعداد کے تبار سے عمران خان کے جلسے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کے پی کے کشمیر جیلم پنڈی اسلام بادر اللہ آکے سی ٹھیک ہے دین نادوی لوکی گئی سن یہ مریم کا جلسہ جو تھا یا جو کارنر میٹنگ تھی اس کو جو بھی کٹ کہہ لیں وہ صرف گرین ٹاؤن کے لوگوں پر ممبری تھا کیونکہ وہاں پر پائن الیکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس لیے وہاں پر وہ تھا سارا معاملہ اب اس دوران جب مریم تقریر کر رہی تھی تو اس دوران عمران کی تقریر چل رہی تھی اب فیصل سینٹر فیصل صاحب ہیں وہ کان میں آگے میرے حال اہی کے اندر ہے کہ پائنے یہ تقریر جاری ہے مریم دی تو اسی جڑنا کام لمحہ کر دو لہٰذا وہ کام لمحہ کرتے گے باتیں کرتے گے پرانی باتیں ریپیٹ کرتے گے تاکہ مریم کی بات جو ہے عوام تک کم سے کم پہنچ سکے لیکن جو ٹی وی چینلز دونوں چیزوں کو پرپر ایک ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے انہوں نے دونوں کے باکس بنا کر ایک کے ٹکر چلائے اور ایک کی آواز سنائی مریم نواز شریف صاحبہ کی آواز سنائی جاری تھی اور دوسری طرف یہ جو ہیں عمران خان صاحب ان کے ٹکر دکھائے جارہے تھے مناظر دکھائے جارہے تھے سوائے ایک چینل کے جو عمران خان کا یا پی ٹی ای کا کومی چینل ہے کون سا اے آر وی اس کے علاوہ باقی میں نے جتنے چینلز دیکھیا ان سب کے اوپر مریم کی آواز تھی عمران خان کی تصویر تھی یہ چیزیں سا سا چل رہی تھی آہ بھارا انہوں نے اپنی طور پر کوشش کی لیکن اس میں ایک چیز انہوں نے یہ کی کہ نو کم از کم شخصیات کے انہوں نے آہ تقاریر کے حوالے لیے ان کے سہارے لیے اپنی تقریروں لمح کر لی مسال کے طور پر شباز شریف کا نواز شریف کا زرداری کا بلاول کا مریم کا مفتا کا احسن اقبال کا کمر زمان کھائرے کا ان سب کے مختلف تقریروں کے کچھ حصے کاٹ کر یا پریس کانفرنس کے حصے کاٹ کر جس پر وہ تنقید کر سکتے تھے عمران خان صاحب ان کے اپوزشن کے دور کے بیانات کو سامنے رکھ کر انہوں نے گفتگو کی اپنے پاس پائیں انہوں کینڈ لکھ کچھ نہیں سیکھا جس لئے اپنی باری آئی کچھ کینڈ دی تو ترلا پایا پائیں بد دعائیں دی ترلا کی دا پایا امپائر دا تب بد دعائیں کن دیتی ہیں امپائر ہوں نیوٹرلز کو بد دعائیں دی نیوٹرلز کہیں ترلا ڈالا نیوٹرلز سے مراد سارے جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات کو ہو رہی ہے بد دعائیں انہوں نے اس طرح سے دی کہ اللہ تعالی روزے قیامت پوچھے گا ججوں سے کہ تمہیں یہ اختیار ملا تھا تم نے کیا کیا اللہ تعالی پوچھے گا عمران خان سے کہ تمہیں کرکٹ کے مدان میں اتنی شہرت دی تم نے میری عوام کے لیے کیا کیا تمہیں وزیر اعظم بنایا تم نے عوام کے لیے کیا کیا اسی طرح نیوٹرلز سے پوچھے گا ٹھیک ہے اب یہ نیوٹرلز کی طرف بات کر کے وہ بد دعائیں والا سلطح ہے کہ تانورہ ابھی پوچھے گا وے لو میرے دے ترلے یہ ہے یہ ایکچلی وہ سی وی اگنے طریقے سے پیش کرنے کوشش کر رہے تھے کہ وے لو یار دے لو ایسا نہ کرو میں تاڑا بڑا پکا بھا لے گا جس قسم کی بوٹ پالش یہ کرتے ہیں اپنا شباہ شریف صاحب میں اس تو چنگے بوٹ پالش کر لینا ان کے کہنے کہ مطلب ایکچلی یہ تھا جو میں اپنے طور پر ظاہر ہے جو میں سمجھ رہا ہوں میں وہی بات کر رہا ہوں آپ ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کرتے ہو لیکن میں نے اس چیز کو اسی طرح سے دیکھا ہے پھر ایک چیز انہوں نے اور کی یہ جو زمنی انتخابات آ رہے ہیں نا ابھی سترہ کو ہیں اس کو ان کے نتائج کو پہلے ہی ماننے سے انہوں نے نکار کر دیا اور وہ انہوں نے اپنی ایک طرح سے شکست تسلیم کر لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ زمنی انتخابات میں عوام نہیں امپائر نونلی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب اب امپائر یہ کیسے کہتے ہیں یہ امپائر کہتے ہیں جناب فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چودہ کے دھرنوں میں عمران خان صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب جلدی کر لو نوازشریف ورنہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی اکیڑی انگلی وہ امپائر کی انگلی یہی تھی سر وہ امپائر جو ہے نا اب تو ان کی پارٹی کے گھنڈیڈ کا مہم بھی چلا رہا ہے زیر علیہ السلام صاحب ٹھیک ہے وہ ان کی کمپین بھی چلا رہے ہیں سر اس وقت او امپائر صاحب تو یہ جو ہے نا عمران خان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں فوج نونلک کے ساتھ ہے امام نونلک کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ایک ہارے ہوئے جواری کی ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی ایک شکستہ دل انسان کی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسی تھی الیکشن ہرے پہیاں تے پا انہ دے دیو تاکہ جڑانا فوج کو بھی متنازع بنایا جا سکے وہ پہلے بنا رہے ہیں اور نونلک کے شکست کے بعد چھوڑی جیت کے بعد اسی کی نوی تحریک چلا سکیے ایکچولی ابھی سے اس کی پیش بندی کہہ رہے ہیں حقیقت جو میں آپ سے ارز کروں کہ اگر تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ہارتے ہیں ویسے انہوں نے ہارنا ہے اس لیے کہ عمران خان کے جو دور کے سنیری دور گزرا نا سنیری دور گزرا انورٹڈ کاماز میں لیں اس کو لوگ بھولے کوئی نہیں ابھی تک لیکن چلے اس بات کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئی پہ کہتا ہوں پھر بھی اگر وہ ہاریں گے اس میں بہت بڑا کنٹریبوشن ایک بار پھر اپوزشن کے عمران خان کا ہوگا حکومت کے عمران خان کا تو کنٹریبوشن ہے اس عمران خان کا بھی ہوگا وہ کیوں ہوگا وہ اس لیے ہوگا دیکھیں جب عمران خان جو کہ وزیر عظم ہیں وزیر عظم رہے ہیں اور اس وقت اب اسے لیڈر ہیں وہ یہ کہیں گے کہ پائنے اگلا انتخاب وقت تو پر جے تے اس امیدوار دے دماغ تکو اٹنی وجی کو چار پانچ شیک روڑ پہ لائے گا وہ کہا بس سیکھے مٹھی مٹھی ٹول گیا جنہ کا ٹوردہ ٹور لو وہ زیادہ محنت نہیں کرے گا کیونکہ میں نے فیر کرنی پہنی ہے لہذا پا جی انہیں کے ووڈل لو انہیں محنت کر لو کہ بس عزت نہ ہار جائیں یہ وہ ٹوٹل جو ہے نا اتنی کوشش کرے گا وہ جیتنے کی کوشش نہیں کرے گا پھر اگر فرض کرے کہ وہ جیتنے کی کوشش کرے بھی تو کیوں کرے اپوشن میں بیٹھنے کے لیے کرے کیوں کرے کیونکہ عمران خان کہتا ہے اور یہ طریقہ انصاف والے کہتے ہیں اور فواد چودری نے کہا ہے کہ جناب ہم پنجاب میں اگر حکومت بنا لی زمنی انتخابات میں ہم جیت گئے پنجاب میں ہم نے حکومت بنا لی تو اس کے بات پاجی سے اسمبلی توڑ جائے گے اور نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے تو وہ جو کینڈیٹ ہوگا اس کے دماغ نوپائن کوئی ملک خناس نہیں ہے وہ کیوں پیسے خرچ کرے گا سو وہ خود ہی عمران خان اپنے امیدوانوں کا مورال ڈاؤن کرتے چلے جا رہے ہیں وہ ان کو بکپ نہیں کر رہے ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جو ہم نے جیتنا ہے یہ نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے کہہ سیدھے ہرے بے ہیں امپائر تھے پہلے پہلے پاسی رہا لگیا ہے تو ایک ایسا میچ جس کا پتہ ہو کھلاڑیوں کو کہ پائنس ہی ہرے بے ہیں اس میں کھلاڑی دل سے کھیلتے نہیں یہ ایک نیچرل سی بات ہے لہذا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کل جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے اس میں انہوں نے صرف میوسی پھلائی انہوں نے کوئی ہوپ نہیں دی سر نہ قوم کو دی نہ قوم میں یوت کو دی نہ اپنے امیدواروں کو دی کسی قسم کی انہوں نے ہوپ نہیں دی پھر جو میں سی وی کے بات کر رہا ہوں اور باڈی لینگویج ان کی قبرائی بھی تھی سر اہمی بندہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے ان کے چہرے پر وہ جوش وہ والولا وہ مسکراہٹیں وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے ایک تقبر والا انداز اوپائن زرہ کل کاٹے گا سی ہیگا سی کاٹے سی کیوں میں یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ان کا ایک جملہ سنائے لگوں انہوں نے کہا کہ میں اداروں کے ساتھ جنگ کرنے نہیں نکلا یہ ادارے کون سے ہیں جن کو وہی کہہ رہے ہیں فوج اور ادلیہ کیونکہ پہلے وہ فوج کے خلاف مسلسل ایک کمپین بناتے ہیں سر ادلیہ کے خلاف کہتے ہیں میں کبھی نہیں بولوں گا رات بارہ بجے میرے اخلاف ادالت لگ گئی ٹھیک ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف جنگ کرنے نہیں نکلا ادارے تو میرے ہیں تو پہنے جس لئے پہلے تسی کھا رہے سو ٹھیک ہے وہ کمپینہ چلا رہے سو وہ بقیدہ ٹرنڈ بنوارے سو اس لئے تسی ادارے تاڑے نہیں سن اس وقت یہ ادارے کوئی اسرائیل کے ادارے تھے اس وقت یہ ادارے کوئی یکرین کے ادارے تھے رشیہ تاڑا دوست ہویا نا یکرین تاڑا مخالف ہوئے گا تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہیں نا وہ مختلف اوقات کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کر جاتے ہیں کچھ چیزوں کی انہیں سمجھ ہوتی ہے زیادہ تر چیزوں کی انہیں سمجھ نہیں ہوتی کل انہوں نے اسلامی ٹچ واپایا بیچ مطلب ظاہر ہے کہ یہ آپ نے وہ جملہ سنوا کہ سر اسلامی ٹچ پا دیو ٹھیک ہے تو اسلامی ٹچ انہوں نے کل کافی پایا لیکن بعد بنی کوئی نہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں داروں سے کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر آپ چاہیں بھی تو چیزیں واپس ہاتھ میں نہ آسکیں مطلب یہ ہے کہ پائن سانو پھر دوبارہ نوکری دے دیو یعنی یہ شباز شریف کو بوٹ پالش کہتے ہیں اور خود یہ بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں بس اتنی سی بات ہے کہ دوجہ کر رہے ہے تو میری واری نہیں آ رہی پہلے مہنے سال کیتی ہے میں نے دوبارہ نوکری دے دے پائی یہ ٹوٹل عمران خان کی گیم ہے اس کے علاوہ عمران خان کا اور کوئی مجھے تو سیاست کرنے کا فی الحال مطمئن نظر نہیں آتا اتنی ہو سکتا ہے کہ جناب وہ لہو گرم رکھنے کا ہے کہ بہانہ کہ اپنے کارکن کو ذرا گرمہ شرما کے رکھو لیکن وہ کارکن کا لہو گرمانے کے لیے میوسی پھیلانا ضروری نہیں ہے ہوپ دینے کی بات ہے ہوپ دی جائے وہ زیادہ بہتر ہے پوزیٹیو بات کی جائے زیادہ بہتر ہے اور یہی بات میں مجودہ حکومت کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ پائین ہوپ دے ہو عمران ہاں نے جیڑا بیڑا گھرک کرنا زی ہو کر گیا انتوشتے بیڑا تارنہ لے پاسے ہو تسی اہی دسی جاندے ہوپاہ پائین پیشلے نے کیتا ہے پیشلے نے کیتا ہے تو عمران میں ہی کی جا رہی چار سال وہ پیشلے کر گئے پیشلے کر گئے تو پائین پیشلے نے پیٹے دے رہنا ہے یہاں اگے مستقبل آنا ہے او دے بارے کسے نہیں خیال کرنا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ لوگ مستقبل کی بات کیوں نہیں کرتے اس کی طرف اس کو بہتر کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے یہ ساری کی ساری یہ پسشن ہو یہ حکومت ہو اے سارے سارے پچھلے دا رونا روئی جاندے بھائی وہ سام گزر گیا اب لکیر مت پیٹے اگیا جڑا اجدخا خلوتا ہے نا مہنگاہی دا انہوں کے میں کابو کرنا ہے او دی آگا کے میں ختم کرنی ہے او دے بارے کو پلان دے لوگوں نے تاکہ لوگوں میں ہوپ پیدا ہو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیٹے بریٹش پاسپورٹ رکھتے ہیں زرداری کی ساری جدادیں بار ہے پہلی بات تو یہ کہ سرداری کی جداد بار ایک پروف تھی اب قوم کو نیرا چھوٹو نا بولو الزام نہ لاؤ تاڑی بڑی مہربانی نواز شریف کے بیٹوں کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے تاڑے بیٹے ہیں زی کول تمبک ڈودہ پاسپورٹ ہے آپ کی تو بیٹی کے پاس بھی جناب امریکن پاسپورٹ ہے جن تو اسی یوں نہیں کر دے یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے بھائی رہتے ہیں تیرے بچے پاہن کتے بنی کالا رہ رہنے آگے مصری شاہ کار پا لے انہوں نے آگے کتے رہ رہنے اپنے بچوں کی طرف ہی تو بات کرے نا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ رہ رہے آپ ان کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھ رہے وہ تو پاکستان نہیں ہے نا دونوں بیٹے ماشاءاللہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں چلے بیٹی جس کو آپ ان نہیں کرتے وہ تو امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں تو بچے تو پاکستان میں پیدا ہوئے نہ سر انہوں پاکستان لیا ہو وہ کیوں نہیں آتے لوگوں کے بچوں پر بات کریں گے تو لوگ آپ کی بچوں پر بات کریں گے سر آپ لوگوں کے بچوں پر بات نہ کریں لوگ آپ کے بچوں پر بات نہیں کریں گے کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائیں گے اپنے ہاتھ کی کم از کم تین انگلیاں آپ کے اپنی طرف ہوں گے اس لیے خان صاحب جو ہے نا وہ چھوٹھو چھوٹا لی باز نہیں آندے بولندوں سیکھتے نہیں ہیں یہ صرف خان صاحب کا ایشو نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایشو نا سیکھنے والا جو ہے باقی سیاسی جماعتوں میں موجود ہے مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی نے کسی حد تک چیزوں سے سیکھا ضرور ہے لیکن یہ کہ عمران ہاں تھے اس پاس اندھے ہی کوئی نہ ہوتے گئندہ میں نے ساتھ پتا ہے زمین دے تھلے کی یہ سمان دے ہوتے کیے شمال اج کی ہے جنوب اج کی ہے امریکہ کو مجھ سے بہتر کو نہیں جانتا برطانی کو میرے تو بہتر کو نہیں جانتا انڈیا میں بڑی فین فالوئنگ ہے میرے تھے ریکھا بھی آشکسی تھے فلانا بھی آشکسی اس طرح کی گفتو کرتے ہیں یار کوئی مطلب اس دور سے باہر آئیں سر مربانی کریں آپ اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں ویسے میں ایسا نہیں سمجھتا لیکن چلیں اگر آپ کا اپنا بھرے میں یہ خیال ہے تو سر کو ہو پلیگال کرو مستقبل کی بات کریں بتائیں کہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں ایسی چیز فلحال حکومت کی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہی اور خان سا بلو تو میں آ بھی بڑا میوسا باہر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بشرا بی بی کی آرڈیو لیگ کی حوالے سے یہ آرڈیو بے شک پرانی ہے لیکن اس آرڈیو کو لیگ جو ہے وہ اب کیا گیا ہے لوکی کہہ رہے ہیں اس تو بعد ویڈیو بھی آنی ہیں ہون پتہ نہیں ویڈیو کلی آنی ہیں کس قسم دی آنی ہیں وہ مجھے نہیں پتا لیکن جو آرڈیو ہے اس میں کلیر کٹ سنا جا رہا ہے کہ مبجینا طور پر بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈاکٹر ارسلان جو کہ عمران حان کی حکومت کے اندر ان کے آہ ڈیجیٹل میڈیا یا یہ جو ہائیبرڈ وار تھے اس کے کوئی آہ ان کے ہیڈے کے طور پر کام کرتے تھے وہ آہ چنگی پہلی تنہال اندازی پائی وہ صاحب جو ہیں ان کو ہدایت دی جا رہے ہیں علیم خان صاحب کا بڑا ذکر کیا ہے اس آہ آڈیو کے اندر یہ دو دو سوا دو منٹ کی آڈیو ہے اس میں سر علیم خان کا کم از کم دو بار ذکر ہے کہ علیم خان جو ہے نا وہ مزید گاندھ ڈالے گا وہ فرہ بی بی پر اور میرے پہ گاندھو چھا لے گا میرے پہ اور عمران خان پہ کرپشن کی باتیں ہوں گی لیکن آپ نے اس طرف نہیں جانا آپ نے اس کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ اور غداری کے ساتھ لنک کر کے کہنا ہے کہ دیکھو چونکہ یہ غداروں کے ساتھ ملے گی ہے اور ہم غداری کے خلاف ہے یہ امپورٹیٹر قومت کے خلاف ہے اس لیے ہم پر یہ الزامہ لگایا جا رہے ہیں یعنی وہ پوری کی پوری سٹریٹیجی دے رہے ہیں چلیں یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف آنے حوالے بیانیے کو کا کاؤنٹر نیریٹیو دے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ بوشیرہ بی بی کے بارے میں تھے ڈاکٹر شبازگل صاحب ان کی پارٹی کی ایم این ایز ان کے جو مطلب باقی جو وزراء تھے خود مطلب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بوشیرہ بی بی نو کل ہی سیاست چلے آنتے ہو یار وہ تو سیاست میں ہیں ہی نہیں وہ تو گھرے لوگا تو انہیں ٹھیک ہے وہ تو سیاست میں نہیں ہیں تو آپ ان کے بارے بات کریں گے تو یہ تو برداشت نہیں ہوگا ہے یہ بڑا غصہ کر کے نا یہ عمران شفقت صاحب کو اسی لیے اٹھایا گیا تھا یہ عمر میر صاحب کو بھی اسی لیے اٹھایا گیا تھا یہ سائبر کرائم کے جو سیل تھا اس کے ذریعے کرائنچہ پہ مار کے پائن چکیا تھا کہ انہوں نے بات کی تھی بوشیرہ بی بی کیے حوالے سے اب ثابت ہو گیا کہ بوشیرہ بی بی کیا کہنا چاہیے غیر سیاسی خاتون نہیں ہے سر وہ سیاست کے اندر ہی معلوم ہے وہ سیاسی سٹیٹیجی بتا رہی ہیں بقیادہ طور پر وہ میڈیا سیل کو گائیڈ لائن دے رہی ہیں یہ کام کون کرتا ہے یہ کام وہ کرتا ہے جو سیاست کر رہا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ادھا ہو یا نہ ہو ویسے چیئرمندی بڑی ہونا اس تو وڈا ہور کھڑا ادھا ہونا تو وہ یہ سارا کام کر رہی ہیں تو اس وقت خانہ صاحب جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ ثابت ہو گیا تو یار کو خدا دا خوف کرو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ بوشیرہ بیگم نے کبھی محلی پبلیکلی مجھے نظر نہیں آیا تھا کہ سچی بات ہے کہ انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا ہو مجھے کبھی نظر نہیں آیا وہ جب آتی تھی لاہور میں میں ریپورٹنگ کرتا تھا ایک دو بار مجھے ان کے ایونٹ کو دورو دورو کور کرنے کا موقع ملا اس لیے کہ وہ ظاہر ہے ان کے پاس جانے کے لیے کسی خاتون رپورٹر کا ہونا ضروری تھا اور میں خاتون کوئی نہیں انس دن ہماری خاتون رپورٹر چھوٹی پر تھی جوٹی میری لگے کہ بٹ سب خبر فائل کر دینا تو دورو دورو میں نے اس کو کبر کیا تھا کسی خاتون رپورٹر سے خبر لے کر لیکن اس میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں تھی وہ انہوں نے اپنی جو یتیم بچے بچے جو یتیم ہانے میں گئی تھی وہ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی ہدایت دی میں تھی اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات کیوئی تھی اس میں پولیٹیکل بات کوئی نہیں تھی تو میرا یہی گمان تھا کہ یار واقعی عمران جو استعمال کیا جاتا ہے یہ مطلب اس کو لوگ اور معنوں میں لے جاتے ہیں جنہیں خواتین سیاست کر دییاں کوئی کرلو نہیں ہوں دییاں اصل میں مراد یہی ہے کہ وہ غیر سیاسی تھی لیکن اب اس آڈیو سے مبینہ طور پر جو آڈیو آئی ہے اور یہ بشرا بی بی کی آواز ہے مبینہ طور پر تو پھر سر وہ ثبت ہو گیا کہ عمران خان وہ تو بھی چوٹ بول دیسن تو اج بھی چوٹ بول دینے آڈیو بشرا بی بی کی آگئی ہے ویڈیو جو ہے وہ عمران خان کی بڑی دیر دی اڑی پہی پائیں دو منٹ اٹھارا سیکنڈ علی آہ وہ ابھی تک اڑی پڑی ہے وہ پتہ نہیں کب آتی ہے لیکن عمران خان ڈرے فل ہوئے جے یہ جو اداروں کے خلاف جنگ کرنے نے نکلا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بد دعائیں دے رہے ہیں ترلے ڈال رہے ہیں میں نے دوبارہ نوکری دے دیو میں پہلے تو بہت ہی خدمت کرنے گا کہ سارا سیوی پیش کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ دو منٹ اٹھارا سیکنڈ علی ویڈیو نیڑے تیڑے کے دے آجے بحل اب جب وہ آئے گی تب پتہ چل جائے گا لیکن عمران خان کا جھوٹا ثابت ہونا اس کے لیے ایک یہی ثبوت کافی ہے یا تو وہ اس کی تردید کروا دے بشرا بی بی کی اس بات کی اور تردید کی کروانی کیا رہے چھوٹے گا نا اے دا فرانسی کرو درخواست دے ہو جناب کو جنازہ فرانسی کرو اب بھی گل کلیر ہو جائے گی کہ بشرا بھی بی دیواز آیا یا نہیں آیا آڈیو پوری کی پوری جو ہے اس وقت آہ سرکولیٹ کر رہی ہے سارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ سن سکتے ہیں اس میں وہ اس طریقے سے بات کر رہی کہ میرے اور فرہ کے خلاف میرے اور فرہ کے خلاف علیم ہاں گھندہ ملائے گا پائے نا علیم ہاں تو پیسے نہیں سی لینے نا پیسے لیتے ہیں نا تو پھر ہنڈروں نا آتے ہو لے گا کیونکہ آپ نے ان سے پیسے بھی لیے ان کو جیل میں بھی ڈلوایا اور اس کے بعد ان پر مختلف الزامات بھی لگائے تو پھر علیم ہاں کا وہ جملہ مجھے بڑا پسانتا ہے ایسے جس اس کے چہرے کے ایکسپریشن خان سب کے بڑے زبردست تھے کہ آپ پاکستان کے مامے لگتے ہیں تو پاکستان کے خادم بنے اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرے جو میرے خیالات میں نے آپ کے سم نے رکھ دیئے ہیں آپ کا جو بھی خیال ہوگا لکھیں ضرور دیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیلوکت اتنے ملتے ہیں گلی بھی لاؤ گی